پٹرول ڈر بنے گیا تو پٹرول بام بان آج چار دن ہو گیا ان وہ پٹرول نہیں دے رہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیرت سے ہوں گے تو ویلکم ٹو مائی چینل اور آج کا جو ہونی لوگ بام کرتے ہیں سٹارٹ تو یار ابھی میں اٹھا تھا اٹھ کے میں بزار گیا ہوں بائٹ پر پٹرول بلکل نہیں تھا پٹرول ڈر بنے گیا تو پٹرول بام بان آج چار ڈیٹ ہے یعنی یہ فرس کو پٹرول کی جو پرائس ہے وہ لوگ ہی تھی تو پٹرول پمپوں سے پٹرول غائب ہو گیا تھا آج چار دن ہو گیا ان وہ پٹرول نہیں دے رہے اب مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی کہ وہ پٹرول کیوں نہیں دے رہے میں تین چار پٹرول پمپے گیا وہاں پر پٹرول مجھے نہیں ملا اور ضرورت بھی بہت تھی کہ بائک پر پٹرول ہتم تھا امرجنسی بھی ہو جاتی ہے امرجنسی ہو جاتی ہے پٹرول ڈروانا پڑتا ہے بائک میں پٹرول ہاں چاہیے امرجنسی ہو جاتی ہے بزار جانا پڑتا ہے یا پھر کوئی ایسی مجھ پوری ہو جاتی ہے کہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر جانا پڑتا ہے جہاں دور دور تک کوئی پٹرول پمپس اویلیبل نہ ہو تو یار دکھ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی ہماری گورومنٹ چیز سستی کرتی ہے تو یہ لوگ جو ہماری عوام ہیں یہ لوگ اسے نیاب کر دیتے ہیں یعنی کہ دیتے نہیں ہیں پھر کہتے کہ ہماری گورومنٹ حراب ہے ہماری جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جالا سطح پر لوگ بٹھے ہیں وہ حراب ہے اب اگر بندہ پوچھے جائے کہ کام لوگ کام آپ لوگ حراب کرتے ہو اور تم جو باقی جو آپ الزام جو ہے وہ گورومنٹ پر لگا دیتے ہیں اب دیکھیں اب پٹرول مہنگا ہوتا ہے یہ لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں سبزیں مہنگی کر دیں گے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی پوچھا جائے کیوں تو پٹرول مہنگا ہو گیا کرائے مہنگی ہو گیا اب پٹرول سستا ہوا ہے چیزوں کا ریٹ بیسے ہی ہے وہ نہیں سستا کریں گے پھر کہیں گے کہ مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے اب دیکھیں میں آپ کو بابتت ہوں لوگ ڈاؤن تھا تو اس میں کافی زیادہ ایسے بندے دیکھے جو رو رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اور جب وہ لوگ ڈاؤن کھلا تو بزاروں میں آپ نے راش دیکھنا تھا اور وہاں پر کوئی امیر طبقہ نہیں تھا کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نورمل والے تب کے بھی محاپیں موجود تھے جو لوگ ڈاؤن میں یہ رونا روتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں چینج ہونا پڑنا ہے تب ہی جو ہے ہم چینج ہوں گے تب ہی جو ہے ہماری گورنمنٹ چینج ہوگی جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ ہراب ہے دوسری بات یہ ہے لوگ ڈاؤن تو کھل گیا ہے کافی زیادہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئے لیکن کرونا کے کیسز ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کب ہتم ہوں گے تو اپنا حیاء رکھیں اپنی کیر کریں ہمارا تو ابھی سسٹم سٹارٹ نہیں ہوئے ابھی شاہدی ہاؤل وغیرہ تو اپن نہیں ہوئے جہاں پہ ہمارے ہمیں تو گزار کرنا ہے جیسے ہی کھلیں گے تو ہم بھی اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو ڈون ڈون کے پٹرول پٹرول تو نہیں ملا بھائی ہے ان کے بائک سے ہاؤل بوتل نکال لیا ہے تاکہ امرجنسی میں کام آسکے کچھ پٹرول سپام والے پٹرول دے رہے ہیں لیکن جو ہے وہ بلیک میں دے رہے ہیں یعنی کہ ہمارے بھی جو کنٹری میں پرائس چاہ رہی ہیں وہ سیمٹی فور پوائنٹ کچھ پیسے پر لیٹر چاہ رہی ہے جو فرز یون کو پرائس لوگ تھی اس کے بعد یہ پرائس ہے لیکن جو پٹرول پمس ہیں وہ اپنی مرضی کے دے رہے ہیں نائنٹی ہنڈرڈ ایک پٹرول پمپ پہ تو ون ففٹی سکس کا پر لیٹر پٹرول بھی مل رہا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یار ایسے نہ کیا کرو تھوڑا سا ہوت بھی سوچا کرو باقی ایک میں نے بات نوٹس کی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جو چیزیں پہلے کم پرائس میں ملتی تھی ان کی پرائس جو ہے اب تقریباً ٹین پرسنٹ زیادہ کر دی ہیں میں تین چار دن سے ایک چیز دون رہا ہوں لیکن اس کی پرائس وہ نہیں ہے جو لوگ ڈاؤن سے پہلے تھی اب دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن تھا اس میں کافی نرمی تو ہوئی ہے لیکن کیسیز بھی بڑھ چکے ہیں لوگوں کا بزار میں وہ سیوست طرح ہی راش ہوتا ہے جیسے نورمل ڈیز میں تھا احتیاط کرو کیسیز بہت زیادہ ہو رہے ہیں دن بدین ڈیٹس بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیسیز بھی زیادہ ہو رہے ہیں احتیاط کرو اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے ضروری یہ ہی ہے کہ آپ خود احتیاط کر رہے ہیں سوپیس پر درامت کر لیں آج میں کچھ نیوز سن رہا تھا جس پر کچھ بندوں کو ماس نہ پہنے پر سدا دی گئی ہیں یعنی کہ ان کے بائک سے ہوا نکال دی گئی ہے جرمانہ بھی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے جو کہتے ہیں وہ جو گھاوت ہے نالاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں بانتے ہیں تو ٹھیک ہے جو کہا رہے ہیں اچھا کہا رہے ہیں جب نہیں مانیں گے تو کچھ دوسرا ایکشن تو لینا پڑے گا آج کا ٹاپک جو تھا وہ پیٹرول پہ ہی تھا میرا اور جو تھوڑی باتیں میں نے کورنا کے حوالہ سے کیا ہے بس آج کا ٹاپک یہ ہی تھا تو اخدارہ اپنے عمال ٹھیک کر لیں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے نہ ہی کسی گورنمنٹ کو دینا نہ ہی ہم نے عمام کو جواب دینا ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو ہم اپنے عمال ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ اور حضاب بیجے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعباد سے بچائے کیونکہ یہ کافی حد تک پھیلی جا رہی ہے اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے کافی کیسی لوگ ہیں تو یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حضاب سے نکالے تو بچارے چاہتا ہوں آپ سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے شیئر ضرور کر دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے اللہ حافظ